اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اس وقت گورنمنٹ بی ایچ ایس میلیال میں ہیں جہاں پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کچن گارڈن کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور انہوں نے کچن گارڈن تیار کیا بھی ہے جو کافی خوبصورت ہے محترم علی محمد ملک صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح کچن گارڈن تیار کیا جاتا ہے اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کچن گارڈن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ان کو اور ان کے فائدے کیا ہیں یہ کس لیے بناتے ہیں اور بچوں کو کیوں سکھایا جاتا ہے یہ کچن گارڈن ہم صدی اللہ علی محمد ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ السلام علیکم مالکم صاحب جارل صاحب جی آپ یہ بتائیے یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑی بنانے کی جیاد صاحب ایک شویلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہائی سکول میلیال ہیں اس میں باقی پہنچ سبجیکٹس جو ہیں ان کے علاوہ میں یہاں پر ایک ووکیشنل سبجیکٹ ہے اگری کلچر تو اگری کلچر کے حوالے سے ایز ایز پریکٹیکل ہم بچوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مینٹین کرنا ہو کوئی گارڈن ہم کیسے اس کو مینٹین کریں گے تو کس طرح سے اس میں کون کون سی چاہیے ربی کراپ ہو یا خریب کراپ ہو اسے حاصل کر سکتے ہیں جی 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 تو جب اس میں فاصل نکلے گا اس فاصل کا کیا کرنا ہے آپ کو اس گارڈن میں ہم سیزنل ویجیٹیبلز بھی گرو کر سکتے ہیں بہت ٹائپ سے ربی جیسے میں نے بتایا ربی ویجیٹیبلز بھی ربی کراپس بھی اور یہ جو ہمیں خریب کراپس بھی ان میں بھی چھوٹی چھوٹی ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں ان کو ہم گرو کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جایب سب میروم ہے کہ ہمارا یہاں پر ایم ڈی ایم سکیم چل رہی ہے بلکل ساں تو جس وقت ہمیں ہم دیکھیں گے یہاں پر جو اچھی پیداوار اگر ہمیں ملے گی بلکل تو ہم ان کو سپری کریں گے ایم ڈی ایم کی طرف وہاں پر چوئے کہ ان کو پرچیز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے مارکٹ سے تو بجائے ادھر سے پرچیز کریں اگر ہم سے پرچیز کریں تو اس طرح سے وہ پینسہ جو ہمیں آئے گا وہ اسی منٹیننس سے جو ہم نے فیلڈ بنایا یہاں پر ایگر کلچر کا اس کے منٹینس کے لیے یوز کریں گے تو یہ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا بچوں کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ بچوں کا یہ تعلق ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو جاید صاحب کہ ہمارا ایک وکیشنل سبجیکٹ یہاں ہے اگر کلچر تو بچے جو ہیں وہ اگر کلچر سیکھتے ہیں تو ان کے لئے ایک پریکٹیکل کا کام آتا کہ جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے جب وہ گھر میں جائیں گے اگر یہاں پر وہ سیکھیں گے تو کیسے تیار کرنے گے کسی فیلڈ کو یا کسی ویجیٹیبل کو کسی کراپ کو گروہ کرنے کے لئے کون کون سے چیز کی ضرورت ہے کئیسے اس کو ہم کھا دوائیر کا استعمال کرتے ہیں کئیسے اس کو ہم ایرگیشن کرتے ہیں تو جب یہ چیز یہاں پر سیکھیں گے پھر جب یہ اپنی گھر میں جائیں گے وہاں پر اس کو اپنا عملہ سکتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر اس میں فائدہ ہی فائدہ ان کو ہے کیا سر آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ اتنا اچھا آئیڈیا کئی سے آ گیا آپ لوگوں کہ آپ نے یہ تیار کر دیا ہے یہ آئیڈیا ہمیں اس وجہ سے آ گیا چونکہ ہمیں سیلیبس میں یہ جو اگریکلچر ہے اس کے لحاظ سے ہم نے یہ سوچا جو ہمارا یہاں پر انچارج ووکیشنل ٹرینر ہے مسٹر بشیر صاحب تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات ملی کہ اگر یہاں پر ہونا چاہیے تھا ایسا ہم کریں گے تو پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو یہ اس سے رولیٹیڈ ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ کیچن گارڈن جائے تھوڑا سے مختصر سے ہے ابھی انشاءالہ ہم کوشش کرتے ہیں آئندہ اس کو ہم وصف دیں گے تھوڑا بڑا بنایا گے تو اس طرح سے آئندہ اب چھو موسم کی تبدیلی ہونے والی ہے یہاں لگ بگ نیئر ایباؤٹ فائو ٹو سکس فیٹ بہ پڑتی ہے ونٹر کو تو کیا ونٹر سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا یا اس کے مطابقہ فصل اس میں ہوگائیے ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ جو فروسٹ ریزسٹنٹ فسلیں ہیں جیسے ہم اونین لگائیں گے جیسے ہم گارلک لگائیں گے اس سال میں اس کو اور کچھ آئیسی سبزی جو ونٹر میں اگتی ہے اس کو لگانا ایسے ممکن نہیں ہوگا الپتہ اونین اور گارلک ہم یہاں پر لگائیں اور پھر مٹر کی جو فسل ہے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں یہاں پر تو برپ تو ہمیں گرتے ہیں یہ صحیح بات ہے یہاں پر دو چار پھوٹ برپ ہوگی اس میں لیکن وہ جو فروسٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا اونین اونین لگائر لکھو تو اس طرح سے جب برپ ہٹ جائے گی تو ان کے پیداوار ہمیں اچھی طرح سے ملے گے اگر ہم اچھی طرح سے خات وگر دیں گے جی اب ایک آخری سوال ہے کہ اگر میں بنانا چاہوں گھر میں یا بچوں میں سے کوئی بنانا چاہیے اس کے لئے پہلے کیا کرنا ہے کون سی مٹی چاہیے کہاں سے وہ مٹی ملتی ہے جو اس کے لئے سوٹے بلو وہ ہمیں بتائیے اب آخر بے اس کے لئے کیا ہے کہ فٹائل مٹی جو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی فصل جو ہے وہ فٹائل مٹی میں ہی حاصل ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے فٹائل مٹی کا انظام کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہمیں مینور ہوتا ہے گھر میں گوبر وغیرہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو کاؤڑنگ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو یہ ہمیں تیار ہوتا ہے بیڈ تو جب یہ تیار ہو گئے پھر اس میں جب ہم سبزیں وغیرہ لگاتے ہیں کونسی کراپ ہم نے لگانی ہوگی پھر اس کے بعد جو آئندہ اس کا جو کیر ہوگا یا باقی منٹنز ہوگی تو اسی صاحب سے وہ جی سر اب یہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ وکشنل ٹرینر ہے بشیر احمد صاحب کیا وہ یہاں ہی پہ ہیں سعید فیزان سعید فیزان سعید فیزان سعید فیزان کس کلاس میں پڑھتے نائن آپ کیا کر رہے ہو یا ہم کچن گارڈن تیار کر رہے ہیں کچن گارڈن تیار کر رہے ہیں یہ اس کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے آپ ذرا بتائیں کی تفسیر پہلے ہم نے سب سے پہلے ٹپ سوید لائی اور جو ہمارے اگرکر باشر صاحب نے آپ کو گائیڈنس کی کس طرح بنانا ہے کیا کیا باشر صاحب نے پہلے سب سے پہلے پیلن کرنا پھر 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 نے سیکھا کچھ اگر آپ کو گھر میں ماں بولے گی یا باپ بولے گا گر میں آپ کو کوئی کچھ کچھ بھی بنانا ہے سبزی اگھانے کے لیے تو کیا آپ بنا پاؤ گے تو یہ جو بشیر صاحب ہے وہ کہاں آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے دانیش کس کلاس میں پڑھتے ہو نائن میں آپ یہ پریکٹیکل کر رہے ہو یہ یہ کون کروا رہا ہے آپ بشیر صاحب تو بشیر صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے جو ان کو کافی اچھا کروایا ہے پہلے آپ اپنا تعریف دے دیں آپ ملہ تیچر بشیر صاحب میں یہاں پر وکیشن ٹینر ہوں بی ایسی میلیال میں یہاں پر ہمیں دو ٹیڈ ہم نے سٹارٹ کی ہیں گورنمنٹ نے اس میں ہمارے پاس دو ٹیڈ دوسرا ہمارے پاس پلومنگ ٹیڈ جو میں ہم میں یہاں پر ایز اگرکلچر ٹیڈ کام کر رہا ہوں جی جی آپ ایکچولی جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم بولتے اگرکلچر فیلڈ برک دلکل اب ہمارے پاس پوری اس کی پوری امپرومنٹ ملہ گورنمنٹ پورے ہمیں اگرکلچر لیہ بھی فرام کی ہے اب ہم بچوں بچوں سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم سکھ آتے اگر ہو سکتا ہے میں ہونے ہو نہیں سکتا کب کل ہمیں گھر میں کوئی ملکہ کیونکہ تیار کرنا دلکل آپ کو کیسے کرنا چاہیے پورا گائیڈ کر رہا ہوں پہلے ہم نے کیا کام کیا پہلے ہم پر ایک جس ہم نے استعمال کیا ہم نے اس کے بعد پھر لیولنگ کی ایک ہم نے ایک اچھی سی بیوٹی پھول گارڈن تیار کچھن گارڈن بی ایچ میلیال ہائی سکول میں تیار کیا ہے دلکل ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہیں دلکل بھی پوری ای پوری ایویر ہو گئے اب یہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ سوائل ہوتے ہیں بلکل لیکن جو اچھی سوائل ہوتی اس کے لئے اس کو بولتے ہیں ٹاپ سوائل کیونکہ گروہ دکھانے پلانٹس کو اچھی ہونی چاہیے بلکل ہمیں وہ سوائل چاہیے جو جس میں فوٹل اچھی ہو تاکہ گروہ پلانٹس کرانی ہے تاکہ ہمیں مائکرو جوال کرنے ہے وہ اچھی طریق سے ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے سر تو اب چونکہ اب یہاں موسم سرما کا آگیا موسم برباری ہوگی اس کے لئے آپ نے کیا انتظامت کی آپ اس وقت کون سا فصل لگاؤگے تو چونکہ برف یہاں کافی پڑتی ہے اس سیکٹر میں ہیلی ایریا ہے میلیال ایریا یہاں کافی چار پانچ فیٹ تک برف ہوتی ہے تو اس کے ڈیفیننس کے لئے آپ نے کیا رکھا ہے یہ جہاں تک ہم کراپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس تین قسمی کراپ سیکنڈ کراپ سیکنڈ تھرڈ زید کراپ آپ جو ہمارے پاس کراپ یہاں پر اس وقت گرو کرنے چاہتے ہیں گارلک گارلک ہاں گارلک آنین انشاءاللہ تیار کریں گے گرو کروائیں گے تاکہ مارش پہلے ہی پیز بھی کروا سکتے مارش میں گرو نکال سکتے کچن گارن جو ہے سبزی وغیرہ نکلے گی یہ کس کے لیے آپ کس چیز کے لیے ہم جو ہمارے پاس میلی میں ایم ڈیم چل رہا ہے بلکل ہم اس کو ایم ڈیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو باہر سے اونین لانی چاہتے ہم اونین باہر سے لائیں بلکل ہم ان کو بلے ہمارے پاس اونین ہے آپ جو ریٹ باہر ہے ہم تھوڑا سبز لگائیں گے وہ پینسہ جو آپ ملیں گے ام ڈیم ان چار جو بھی ہوگا اس سے پینسہ لیں گے پینسہ ملے گا سکول سے پینسہ کو اور اگر سکر کریں گے اپنی جو ہمارے پاس جو ایڈیکلز ورک ہے فیلڈ ورک پروڈ ورک ہے اس کو ہم دن برن ایکشن کریں گے کافی اچھا ایڈیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کافی محنت کی ہے اب بچوں سے بات کریں گے کیا بچوں کو کہیں گے کہ وہ آپ بنا سکتے ہو آپ انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں آپ مثال کہ آپ نے یہاں پہ آپ کو یہ اپنے سر نے جو سمغرا ووکیشنل ٹرینر ہے بشیر احمد صاحب نے اس نے آپ کو سکھایا ہے کیوں آپ نے انڈرسٹینڈ کیا جی سر اگر آپ اگر آپ کو گھر میں کہا جائے گا کہ آپ کوئی کچن گاڑ تیار کرو آپ اکیلا کر سکتے ہو جی سر انشاءاللہ بنا لیں گے اس کے لئے آپ کون سی مٹی در کار ہے کس طرح کے یہ بنانے ہیں کھانے جس میں الگ الگ سبزیاں ہیں اگائی جائیں گے بنا سکتے ہو جی سر بنا سکتے تو آپ اس کے